بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم آج دو اداروں سے ہم سوال کریں گے اور آپ بھی جانتے ہیں وہ کون سے دو ادارے ہیں جسے ہم سوال کرنا چاہ رہے ہیں عام آدمی بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں ہر ایک پاکستانی جو پاکستان کے مفادات کے لیے سوچتا ہے وہ بھی ان اداروں سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے جذباتوں کے ساتھ ہمارے اس پاکستان کے ہر ایک آدمی کے جذبات کے ساتھ کیوں کھیلا جا رہا ہے ستر سال سے ہم ان لوگوں کو دیکھتے آ رہے ہیں مگر ہماری قسمت کب بدلے گا کون بدلے گا باہر سے کوئی آکے نہیں بدل سکتا ہمیں خود کو اسٹین لینا پڑے گا جی جناب میں آپ ان دو اداروں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو 9 اپریل 2022 کا جو رولنگ ہوئی تھی اس کے مطابق اس کے بعد پاکستان کے کیا حالات ہوئے تھے اس کے بعد جو ان کے جو ذمہ دات ہیں وہ کون تھے آج میں دو اداروں سوالات کرنا چاہ رہا ہوں ایک عدلیہ جو پاکستان کے ہر ایک شہری کے ساتھ انصاف کرنا دوسرا ایک جو پاکستان حوالے کیا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ہم نے پاکستان دیا ہوا ہے ان کو ہم نے 70% برجٹ ان کے نام کیا ہوا ہے کہ تاکہ ہمارے ملک کے لیے دفاع کر سکیں اور ملک کی ایک ایک بقا کے لیے وہ لڑ سکیں مگر آج ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہی ادارے اپنی مفادات میں مفتروف ہیں اگر ہم عدلیہ سے سوال کرتے ہیں تو توہینی عدالت بھی آ جاتی ہے ہم آجی طریقے سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے رات کو بارہ بجے عدالتیں دو کھولی اس سے پہلے جب آپ کو ایک صدارتی کیس دیا گیا تھا تو اس کے بارے میں آپ نے فیصلہ عید کے بعد ہی دینا تھا اور اس کے بعد جب اداروں جب فوج اسٹیبلشمنٹ کی جو بات کی جاتی ہے کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں اگر آپ نیوٹرل ہیں تو اس ٹیم پاکستان کا ذمہ دار کون ہے پاکستان ایک مہینے کے اندر ایسی پوزیشن پر آگ کھڑا ہے جہاں سے ہمیں نکلنے کے لیے بہت بڑا ٹائم لگے گا یہ آج کے بات نہیں ہے یہ بہت سارے سالوں سے آتا ہوا جا رہا ہے مگر یہی لوگ جو ہمارے دشمن ہیں یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ارسیرٹینٹی آنی چاہیے اور کیوں آنی چاہیے اگر پاکستان اسٹینٹ کر گیا پاکستان نکل گیا تو پاکستان ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا مگر طاقتور لوگ جو ہیں وہ کبھی نہیں سوچتے ہیں عام آدمی کے لیے تو ہمیں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹینٹ پاکستان کے جو حالات ہیں اندرینی حالات آپ تو کہہیں مداقلت اگر مداقلت بھی ہوئی ہے تو آپ لوگ سو رہے تھے اس مداقلت کا ذمہ دار کون ہے ہم سادش کی بات نہیں کر رہے مداقلت جو آپ نے اپنے چار جو آپ کے سربراہ ہیں ان لوگوں نے اسٹینٹ لگایا ہوا ہے کہ مداقلت ہوئی ہے مداقلت ہوئی تو کیوں ہوئی دشمن کیوں کامیاب ہوئے دوسرا وہ جو عدالتیں جو رات کو فیصلے کرنا چاہ رہی تھی ان سے یہ سوال ہے کہ عام آدمی کو کب انصاف ملے گا کون انصاف دے گا ہر اہم شہری آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہے کہ آج پاکستان کی اس حالات کا ذمہ دار کون ہے اس ٹیم پاکستان کے سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ مندی میں چل رہی ہے آپ کا ڈالر آپ کا شوٹ کر کے جا رہا ہے اس ٹیم یہی لوگ کہہ رہے تھے اور عدلیہ بھی یہی کہہ رہے تھے پاکستان کے اوپر جو ہے اکنامی پر سوچنا چاہیے پاکستان اکنامی کی بہتر کرنی چاہیے مگر آج کیوں وہ لوگ خاموش ہیں وہ لوگ کیوں خاموش ہیں کہ پاکستان میں اس ٹیم جو حالات ہو چکے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ سوال آپ سے ہے کہ اگر پاکستان کے اندر پاکستان کہیں جو ہے حالات خراب ہو گئے پاکستان کا دیوالہ نکل گیا تو ہم عام آدمی ان دونوں اداروں سے سوالات کریں گے کہ ان کے جو ذمہ دار ہیں یہ دونوں ادارے ہیں جس کو ہم نے اپنا ملک اور ستر پرسنٹ ہم نے بجٹ ان کے نام کیا دوسرا ہم عدالتوں میں جس کو ہم اپنی جان سے زیادہ عزت کرتے ہیں اور اپنی تمام تر چیزیں ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں ہم کھائیں نہ کھائیں رات کو سوتے ہیں بگر کھائے سوتے ہیں نہ سوتے ہیں مزدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں مگر ان کے آیاشی اور ان کی جو زندگیوں ہم بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ملک کے اوپر کوئی آنچ نہ لے کر کوئی انگلی نہ اٹھا ہے مگر یہ تمام تر ہونے کے باوجید بھی ہمارے ملک کے اوپر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے تو یہ ہمارے عدلیہ اور ہمارے ان اداروں پر سوال یا نشان ہیں اور یہ جو ہم پولیس کا نظام دیکھنا ہے اس پولیس کے اوپر بھی ہمارے سوالات ہیں عام آدمی سوالات کرتے ہیں تحفظات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے تو یہ دو اہم ادارے تھے جس پہ ہم نے میں نے سوالات عام آدمی بھی کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں یہ ایک بڑی یہ ایک بڑی بڑا ڈیزوسٹر آ سکتا ہے اگر ٹائم پہ ابھی بھی ٹائم ہے ہمیں واپسی پہ جانے کا اگر ہم آگے نکل گئے تو اس کا ذمہ دار نہ کوئی اور ہوگا ہم خود ذمہ دار ہوں گے جو ہمارے دشمن چاہ رہے ہیں جو ہمارے دشمن کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے مگر اس کو کامیاب کرنے کے لیے جو اندر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مفادات صرف جہاں پہ کمانے کے ہیں مگر جہاں لائف گزارنے کے نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بچے باہر پڑتے ہیں وہ جو بیروکریسی ہے